نَقْبُدُو وَلُسَلِّ عَلَىٰ رُسُولِهِ الْقَرِیبِ اَمَّا بَعَدْبَعُذُو بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ وَجِبِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ جنابِ سَجْ مَوْزِزُ وَسَازَقْرَامْ اور میرے امتب ساتھیوں السلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے بھوک تحزیب کے اداغ بھلا دیتی ہے مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے آؤں اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے اپنی عزت کے پروں سے تھی جو مضبوط کھڑی آفر ایک روز وہ سر اپنا جھگا دیتی ہے اس کے دامن پر لگے دار بھی یہی کہتے ہیں بھوک تحزیب کے اداغ بھلا دیتی ہے بھوک تحزیب کے اداغ بھلا دیتی ہے صدرہی وقار سردیوں کی تھٹڑتی ہوئی رات مو لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومالوز بچے کو ایدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے اس سے پوچھا گیا کیا تجھے تیری مامتہ ستائیں گی نہیں اس بچے کی سسکیاں تجھے رولائیں گی نہیں اس کی چیہیں تیرے کالوں سے ٹکڑائیں گی نہیں تو کپ کپ آتے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہو مگر اس بچے کا بھوک سے بھی لگنا مجھ سے دیکھا نہ گیا تو اس پر یہ کہنا بجا بردہ ہے خواب میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے خواب میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے بھوک تحزیب کے عداب بھلا دیتی ہے بھوک تحزیب کے عداب بھلا دیتی ہے سدرالی وکار آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں روٹی کے چٹ ٹکڑوں اور قابلی گزارہ دھوٹ کی قلت سے تھرپارگل میں تک توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ ایک لاکیات نہیں معاشیات ہے اسی شہر لاہور میں گربت سے تن آ کر بشرا نامی خاتون اپنے دو مسوں بچوں کے ساتھ چجی ہوئی ٹرین سے ٹکڑا جائے تو اس کا اصل مسئلہ ایک لاکیات نہیں معاشیات ہے زرد چہرہ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی بڑاپی کی وجہ سے پورے جسم پر جھڑیاں لیے نشتر ہسپتال ملتان کے باہے فکر دو کلو آٹے کے ایوز خون بیچنے والے بڑے کا اصل مسئلہ ایک لاکیات نہیں معاشیات ہے چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوکھنے چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوکھنے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کر مر گیا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کر مر گیا صدی اللہ علیہ وفکار تندستی، بھوک اور افتر معاشی حالات عالی اخلاقیات کی ضد ہیں پہلے آپ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمے روز گار نہ ہو چاند روٹی کی بجائے چاند میں چڑھو کارٹی بڑیا تو تب ہی دکھائے دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمے روز گار نہ ہو بیٹی کا چار دیواری میں رہنا خاندان کی عزت پر گٹ مڑنا یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمے روز گار نہ ہو دو جمعہ تو چار روٹیوں کی بجائے دو جمعہ تو چار تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمے روز گار نہ ہو فاکو نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو اور روٹی لگتی ہے اور تو اور عبادت اور یادت یہ سب ہی تب ہی ہوتی ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور گمے روز گاہ نہ ہو کون عاشی خدا کی ذات کا ہے کون عاشی خدا کی ذات کا ہے سارا چکر معاشیات کا ہے سارا چکر معاشیات کا ہے صدرعی وقار آئیے زمینی حقائقہ جائزہ لیجئے آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھڑوں میں برد ہوئے کئی روز گزر گئے ہم نے اقلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقمام مطاعدہ میں قرار دادے پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی مارک کی بجائے ہندوستان کی مارک کی تو کیا اس کی اصل وضع یہ ہے کیا مخلاقی بسلی کا شکار ہے نہیں صدرعی وقار ہرگز نہیں بلکہ اس کی اصل وضع تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں اور اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معاشیت ہے ہمیں یہ بات اسلیم کنڈی ہوگی کہ مخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدھالی کا شکار ہے کیونکہ یہ اخلاقیاں تو خود معاشیات کی محتاج ہیں صدرعی وقار میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر ابھی کوئی یقین رکھتا ہے اور بس زد ہے کہ میں خلاقی نہیں بلکہ معاشی بدھالی کا شکار ہے تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں کی کہ میں جس کا ایک ہی برچہ ہو بھوکا آٹھ پینوں سے بتاؤ اہلِ دانش تم وہ گندوں نے کے تک دے شکریہ